بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت نہیں کہ وہ لطیب خوصہ کی گفتگو کا وہ چھوٹا سا حصہ چلا دے جس میں انہوں نے حد ہی کروس کر دی انہوں نے کہا اگر میں کچھ ایسا ویسا بول گیا تو میری پارٹی نے مجھے گلے سے پکڑ لینا ہے اپنے آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ کیا جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ہم اپنا ایٹم بم بیچنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا ہم اپنی داڑی کبھی نیوٹرل کے حوالے کر دیتے ہیں تو کبھی ہم ادریہ کی بیچھے چھپ جاتے ہیں عمران خان ایف آئی آر دج نہیں کروا سکا اس تیسری شخصیت کی وجہ سے ایف آئی آر دج نہیں ہو سکی آپ ان کی ذرا گفتگو سنیں اور آخری حصہ ضرور سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایٹم بم بیچنے کے لئے تیار ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کی اتنی جورت نہیں پڑی کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے ہم کیوں ریاست سے اوپر اپنی حکومت کو لے جاتے ہیں ہم کیوں اپنا عدلیہ کو ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں ہم کیوں نیوٹرلز کو اپنی ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں یہ عجیب ہیں ہمارے سیاستدان مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کبھی اپنی داڑی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کبھی یہ عدالت کی جو ہے اس میں چھپتے ہیں اس کے اثرے سے جو ہے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار سے نکلواتے ہیں کسی کو یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے ہمارے ملک کی ریاست کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں دیکھیں اگر اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی پھر تو آپ نے کومیونسٹ ایک پارٹی بنا لے گی کی پارٹی پھر ٹھیک ہے رول کرے گی پھر وہ فرد باہد ہو یا پارٹی ہو جس طرح بھی آپ کہلیں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں جمہوریت 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 ارے کس جمہور کی بات کرتے ہو اپنی پارٹی میں کسی ایک پارٹی نے کسی ایک پارٹی نے جمہوریت کو اپنا ہے کوئی ایک پارٹی بتا دے مجھے کہ وہ کہے کہ جی یہ اس انداز سے ہم چنتے ہیں ایک دفعہ میں سیکرٹری جنرل را چار ساتھ تو پل دارٹ نے جو ہے وہ باحثہ کروایا اس میں وسیم سجاد بھی تھے شاید آمد بھی تھے دوسرے انٹرلیکشوز بھی تھے وہ نے کہا جی کہ بتائیں جی کیسے آپ کی سینٹرل اگزیکٹیو کیسے بنتی ہے آپ کے عوضہ دار صدور کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں آپ کی دیئے جو ہے فیڈل کاؤنسل کیسے بنتی ہے فلانی کیسے بنتی ہے جگڑا صاحب مسلم لیگ نون کہتے ہیں آ جھوٹ بولا ساروں نے میں نے کہا سارے جھوٹ بول رہے ہیں یہاں فرد وائد نامزدگی کرتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو تو یہ کیا جمہوریت ہے کسی پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں سارے فیک الیکشنز ہوتے ہیں پھر ہم جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق یاد آتے ہیں سارے ہیومن رائٹس جو ہے وہائیلشنز میں یاد آتی ہیں ساری صافت آزادی صافت یاد آتی ہے ہر چیز کا ہم نہرے مارتے ہیں بڑے بابا کے دو حل اونچے چڑھ چڑھ کے مارتے ہیں اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم وہی ایکزیکٹلی اسی کا ریورس کرتے ہیں وہ بھٹو بیچارہ تو فانسی چڑھ گیا نا اس کو قصور تو اس کا یہی تھا بہت ہم نے انصاف کیا اس کے ساتھ اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام کا آئین دیا کیوں اس نے ایٹم بوم ایٹامک کا طاقت بنائی وہ بھی ہم آن قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کے تابے جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بوم کے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو بغیرہ بغیرہ پرائیوٹیزیشن میں اب آخری یہ کیل ٹھوکے گے بھٹو کی باقی کفر میں یہ کیل ٹھوکے گئے ظلم ظلم ہے اور کفر کی تو شاید ریاست چل جائے ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا وہ بھائی اتنی کیا بات یہاں ایک فارمہ پرائیم منسٹر ایف آی آر نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں وہ ایک نام جو ہے غلط آگئے ہیں ایف آی آر میں بھلے وہ کہتے ہیں پرائیم منسٹر کا نام آجائے بھوٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمہ کے دوران ایف آی آر میں آیا اور اسے فانسی دے دی اب بھی ایک ہی ضد سی وزیر آزم کا نام بھلے ہو انٹیئر منسٹر کا نام بھلے ہو تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے نہیں کی درج نہیں کی ایف آی آر کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے کر لیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے عیسائین پر موسیقی